موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں شب قدر کا شان نزول کیا ہے اور مفسرین نے کیا حکایت بیان کی ہے حضر شمعون رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضر شمعون رحمت اللہ علیہ کون تھے حضر شمعون رحمت اللہ علیہ پہلے کے انبیاء کی امتوں میں سے ہیں کہ جو ساری رات عبادت کرتے دن کو روزہ رکھتے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے اور اتنے طاقتور تھے کہ وزنی لوہے کے مضبوط زنجیروں کو توڑ ڈالتے تھے تو ان کی عبادت اتنی مشہور تھی کہ جب صحبائی کرام علیہ مرزوان نے حضر شمعون رحمت اللہ علیہ کی عبادت جہاد تکالیف اور مسائب تذکرہ سنا تو انہیں حضر شمعون پر بڑا رشک آیا اور وہ ماہ نبوت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں اس میں کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے تو کچھ طلب معاش میں کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں اور کچھ وقت سرف ہو جاتا ہے ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت نہیں کر سکتے یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے تو امت کے غم خار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کی جانب سے سرط القدر پیش کی اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو میں حضرت شمعون کی ہزار ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دوں گا ناظرین اب ہم مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اس رات عبادت کریں تاکہ راتوں میں عبادت کریں اور ستائس کی رات کو بھی عبادت کریں اور اللہ سے خوب طوبہ اور استغفار کریں ناظرین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم الشان احسان اللہ نے فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو ایک ہزار ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا سوا پالیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ عبادت بھی کریں گے اور سب کے لئے دعا مغفرت بھی کریں گے تھنکھ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے سرور پتائیے گا تھنکس فار واشنگ مائی ویڈیو موسیقی موسیقی